جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے اور ماں باپ کے بھوٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلہ دیکھو میرے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے اور دیکھیں ماں باپ جو ہے نا یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی رکھیں اور آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو جو جائز کام نہیں آپ کے حق میں اور وہ نہ ہو رہا ہو رہا ہو تو اپنی ماں سے کہیں اپنے باپ سے کہیں کیا؟ کہ میری ماں میرے باپ یہ کام نہیں ہو رہا ہے آپ رب کی بارگاہ میں دو 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 حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا میں پہلے فرمایا انہوں نے کہ ماں باپ کی دعا ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا ان کے امتی کے حقے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا میں اور بابِ اجابت میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے تو ماں باپ کو راضی کریں ایک شیر میں اپنی زندگی سے جو میری زندگی سے وابستہ ہے جو میں تھا اور جو میں ہوں دونوں چیزیں ہیں میری زندگی سے لگا ہوا یہ شیر میں آپ کو سناتا ہوں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے دن رات یہ ویران تھے میرے اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے ایک شیر اور تہدی سے نعمت کے طور پر پیش کرتا ہوں رب عطا کرے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے تہدی سے نعمت کے طور پر ایک شیر دیکھیں اب وقت ختم ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک بیٹھیں ایک شیر سناتا ہوں سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے حافظ ہوں میں قاری ہوں سنا خان نبی ہوں حافظ ہوں میں قاری ہوں سنا خان نبی ہوں کیا کیا میری کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے سب سے کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا صلاح ہے آخری شیخ اللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جن کی ماں ہیں جن کے باپ زندہ ہیں پروردگار ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور جن کے والدیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کی کروٹ کروٹ مفرد فرمائے اگر ماں باپ رخصت ہو جائیں تو ان کو یاد کر کے کبھی کبھی رو لیا کرو یہ حضور کی سنت ہے حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مقام ابوہ کی طرف جب چلے اور وہاں پہنچے تو ایسے حضور ایسے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ حضور کی آنکھ سے آنکھ گرتے گرتے حضور کی داری شریف بھی گئی صحابہ پریشان ہو گئے پوچھے آرسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ تم کو نہیں معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں چھ سال کی عمر میں یہ تین نہیں دیا تھا تو ماں باپ کو یاد کر کے رونا حضور کی سنت ہے ایک آخر کام ساتھ آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں در اصل یہ در اصل یہ در اصل یہ در اصل یہ سرکارک شلط سے وفا ہے در اصل یہ در اصل یہ در اصل یہ در اصل یہ سرکارک شلط سے وفا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلطہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلطہ ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلطہ ہے بہت بہت شکریہ اللہ کی دوبارگاہ میں دعا کرتا ہوں